بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشنل چینل کے معزز سامین سامین آج ہم آپ کو امام مہتی کے ظہور کے بارے میں بتائیں گے تو جڑے رہے ویڈیو کے آخر تک نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اہل سنت کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں امام مہتی کا ظہور برحق اور صدق ہے اور اس قدر روایت سے ثابت ہے جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اہل سنت جماعت امام مہتی کو نہ تو معمور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا درجہ انبیاء اقرام علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں اور وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو اس سے کسی خاص گروہ کا استلاحی امام مراد نہیں ہوتا بلکہ وہ ایسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں کہ انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں وہ مہتی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں ربوش ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے تیہ کردہ نظام کے مطابق اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے وہ حضرت فاطمہ زہرہ کی نسل سے ہوں گے نجیب ترفین سید ہوں گے ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اسی طرح وہ شکل و شبہات میں اور اخلاق و شمائل میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے وہ نبی نہیں ہوگے اور نہ ان پر وہی نازل ہوگی نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا امام مہدی سے متعلق روایات کو کم اس کم ترہتر صحابہ اکرام سے مروی ہے یہ تعداد ایسی ہیں کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہی پلے بڑھیں گے امام مہدی کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی نیز ظہور مہدی خود امام مہدی ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضہ نہیں کریں گے البتہ وہ احیاء سنت اور امادتِ بدت کی جانب خود متوجہ ہوں گے ظہور امام کے موقع پر امام مہدی کی بیعت و معاملت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا بلکہ اس کے این مطابق ہوگا جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا اس سال امیر کے بغیر حج ہوگا منع میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان چھگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا عجاج اکرام کو لٹایا جائے گا اور جمرہ اقبہ کے پاس ہنگریزی ہوگی اس دوران پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مقام کرمہ آ پہنچیں گے اور امام کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور رفتنوں کا خاتمہ ہوگا جب یہ علماء امام مہدی کو تلاشنے میں قامیاب ہو جائیں گے اور علماء تو اصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا تو ان سے اپنی بیعت کی درفاست کریں گے امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور ان ذمہ داری سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن جب ان علماء کا اسرار بھڑ جائے گا تو امام مہدی ہجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے پھر اس دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار و مشرقین اور یہود و نصرات سے ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی حتیٰ کہ جنگِ خلیج یعنی جنگِ قسطنطینیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا جسے قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے نزولِ عیسیٰ کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا اس لئے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے آپ کی خلافت کی میاد ساتھ یا آٹھ یا نو سال ہوگی بیتے خلافت کے وقت ان کی عمر چالیس سال ہوگی ان کی خلافت کے ساتھ سال دشمن سے جنگیں اور ملکی انتظامات گزریں گے اٹھمے سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور نومے سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا اس حساب سے آپ کی عمر انچاس سال ہوگی بعد ازائیں امام مہدی کی وفات ہو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین عمل میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمین مبارکہ میں جس تسلسل کے ساتھ امام مہدی کا تذکرہ ملتا ہے اسے دیکھ کر اہل سنت و جماعت نے افراد تفرید سے پاک ایک نظریہ قائم کیا جس سے کچھ مندرجات دس نکات کی شکل میں گزر چکے ہیں لیکن افراد تفرید کے دو انتہائی سرے بھی امت میں ہر وقت موجود رہے چنانچہ کچھ لوگوں نے امام مہدی کی پیدائش کا دعویٰ کر انہیں اے غار میں چھپایا ان کی غیبوبتیں صغرہ اور بعد میں غیبوبتیں کبرہ کا اعلان کیا ان میں خدای صفات اور امامت و نبوت اور تدبیر کائنات جیسی چیزیں ماننے لگے خود کچھ کر دکھانے اور عمل دکھانے کے بجائے ان کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ گئے اور کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی نام کی کسی شخصیت نے نہیں آنا احادیث و اثار میں جو ان کا تذکرہ ملتا ہے وہ رویات حد درجہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں ان پر کسی قسم کے عقیدے اور نظریہ کی بنیاد درگ کر کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھے رہنا عقل مندی نہیں اس دوسری قسم کے لوگوں نے یہ رائے پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر قائم کی جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود عمل کرنے سے کتراتے ہیں برام ہو جاتے ہیں اور امام مہدی ہی کا انتظار کرتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہر خرابی کی جڑ انتظار ہے اب ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی ایک تصوراتی شخصیت ہے حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں گویا کہ انہوں نے انتظار کا حل یہ نکالا کہ امام مہدی کے وجود اور ظہوری کا انکار کر دیا